اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ یا حُسین یا مظلوم یا شہید آپ کے سامنے جو گمبز ہے وہ خیمے گائے حسینی جہاں پر سادات کے خیمے لگائے گئے اور میں مختصر ویڈیو بنا کر آپ کو ایک کربلا کی منظر کشی بیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خیمے گائے حسینی اور تِلَّهِ زینبیہ جہاں پر میری آقا زادی کھڑے ہو کے زمین کو اشارہ کیا کہ بلند ہو جا کہ میں اپنے بھائیہ حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکوں تاکہ گواہ بنوں خدا کے پاس کہ مظلوم میرے بھائی نواسہ رسول کو قتل کیا گیا تِلَّهِ زینبیہ سامنے بہتر قدم پر مقتل غائے حسین مولا حسین کی قبر ہے آپ اندازہ لگائیں میں اس مختصر ویڈیو میں بتانا چاہوں گا کہ شہادت ہے جنابِ علی ازگر کی اور شہادتِ جنابِ شہزادہِ علی اکبر ہمشکلِ پیمبر وہ بیٹا مولا حسین کا کہ جس کی شہادت نے اپنے باپ کی بال سفید کر دی ہے اللہ اکبر پرسا دے کہ آپ نے علماء کرام سے ابھی تک یہی سنا ہوگا مساحب پڑا ہوگا انہوں نے آپ نے سنا ہوگا زاکرین سے علماء سے یہاں پر آپ نے آکد مشاہدہ کیا ہوگا مگر میں عجب ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں فاصلہ کتنا ہے خیمِ گاہ سے لے کر تلے زنبیہ مقتل غائے مولا حسین سامنے آپ کا روزہ اور یہاں سے کتنے فاصلے پر میرے مولا آقا باب الحوائے شہزادہِ علی ازگر کا جولہ جہاں ہرملہ نے تیر مارا اللہ اکبر میں آپ کو پوری یہاں سے لے کر وہاں تک لے کر چلتا ہوں سیدھا جاتے ہیں بابِ صدرہ آتا ہے میرے مولا حسین کی مظلومیت دیکھیں شہزادہِ علی ازگر کو ہاتھوں پر لے کر آتے ہیں اور کس مقام پر لے کر آتے ہیں لے کر چلتا ہوں سامنے خیمِ گاہ کا فاصلہ آپ دیکھیں تلے زنبیہ دیکھا مقتل حسین سامنے یہ مولا کی قبر روزے کے اندر وہاں خیمِ گاہ سے لے کر میرے مولا حسین لشکرِ عشقیہ تک کہاں تک آئے ہیں چلتے ہیں ایک جگہ پر مولا علی ازگر کو لے کر آئے ہیں اور ہاتھوں اپنی ہتھیلیوں پر لے کر ابن سعید ملاؤن سے کہا اے ابن سعید تیری دشمنی مجھ حسین سے اس ننے سے شہزادے نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے اس بچے کو پانی پہ لا دو جب یہ جملہ کہنا تھا لشکرِ عشقیہ سے ایک آواز آئی اے حسین تم کیا سمجھتے ہو اس بچے کے صدقے میں تم پانی پی لوگے مولا حسین نے کہا نہیں ہرگر میرا مطلب یہ نہیں میں کہاتا ہوں آپ میں سے کوئی آگے بڑھے اور اس شہزادے کو دو گونٹ پانی پلائے اللہ اکبر یہ منظر کشی آپ دیکھیں کس جگہ پر شہزادہ علی ازگر کو آپ نے ریت پہ رکھا کہ آپ میں سے کوئی آئے اور اس کو پانی پلائے چلتے ہیں آگے شہزادہ علی ازگر کی مقتل گاہ پہ خیمے گاہ کا راستہ دیکھ لیا خیموں سے کتنا دور تتی ہوئی ریتی پر گرم آگ جیسی گرمی اور خوشک لب تین دن کے پیاسے جنابہ شہزادہ علی ازگر مچھلی کی طرح موں کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں اللہ اکبر اور کس جگہ پہ آپ کو مولا حسین نے رکھ کر اور لشکر اشکیہ سے کہا پانی بلا دے سامنے مقتل گاہ علی ازگر ہے آپ کو زیارت کراتا ہوں اور مسائل کے جملے بھی وہیں پہوں گے اور اس کے بعد پھر مقام علی اکبر پہ جاؤں گا یہ باب صدرہ جہاں پر میں نے آپ کو خاصلہ دکھایا وہاں سے لے کے یہاں تک میرے مولا حسین جناب شہزادہ علی ازگر کو لے کے عرب کی سردامین میں شہزادہ علی ازگر کو عبداللہ الرزی کہا جاتا ہے اور لکھا ہوا ہے مقام عبداللہ الرزی یعنی شہزادہ علی ازگر یہاں تک اللہ مان اللہ فیض کوئی آنخ سے برداش ہو نہ ہو اللہ پاک رحم کرے عبداللہ الرزی عربی زبان میں کہا جاتا ہے اور یہ جولہ شہزادہ علی ازگر کا جس مقام پر میرے مولا حسین ابا عبداللہ حسین اپنے شہزادے کو لے کر آتے ہیں اور جہاں پر دنیا کے مومنین منتیں اٹھا کے بی بی رباب سے جولی بھر کے جاتے ہیں اس مقام پر جب میرے مولا حسین آتے ہیں اور اس شہزادے کو زمین پہ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے لشکر اشکیہ تم میں سے اگر کسی کب بیٹا ہو اولاد ہو وہ آئے اور میں سے اس چھے ماہ کے شہزادے کو جس کی ماہ کا دودھ سوخ گیا ہے کوئی پانی پلا ہے اب جب زمین پہ رکھا کسی نے پانی نہیں ملایا حرملہ کو کہا گیا اے حرملہ تیر نکال اب جو تیر حرملہ نے نکالا اس میں یہ قسم خواہی گئی تھی کہ یہ کسی انسان پہ نہیں چلایا جائے گا وہ تیر شہزادے علی اسگر کے غلے پہ مارا گیا خدا کی لانت ہو حرملہ خدا کی لانت ہو حرملہ اب جیسے ہی اس مقتل گائے جہاں پر تیر لگا ہے میرے شہزادے کو میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں چلو بھر گیا خون کا اور آپ نے زمین کی طرف بہانہ چاہا زمین سے ایک آواز آئے یہ حسین اس مظلوم کا خون اگر زمین پر گرا اس زمین سے کوئی چیز نہیں اگلے گی آسمان کی طرف پھیکنا چاہا آسمان سے آواز آئے حسین نوازہ رسول آسمان سے کبھی برسات نہیں ہوگی اب جب یہ معاملہ ہوا تو میرے مولا حاقہ حسین نے وہ خون اٹھا کے اپنی داڑی پہ رنگین کر دیا اب میرے مولا حسین کی مظلومیت دیکھیں شہزادہ علی اسکر کی اٹھایا کہاں خائمے گا سے جہاں میں نے آپ کی زیارت کروائی وہاں سے جب آپ لا رہے تھے شہزادی نے پوچھا بی بی سکینہ نے بابا میرے بھائیہ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں بیٹا پانی پلانے بی بیوں نے پوچھا آقا بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں پانی پلانے جس جس نے پوچھا پانی اب بی بیوں نے کہا جو بھی گیا پانی لے کے پیچھے پانی لینے وہ واپس نہ آیا بابا نہ جانیں کس طرح ورداش کیا میرے مولا حسین نے شہزادے کو یہاں لیا اب جب پانی کی طلب کی تو پانی کی جگہ پانی تو نہ ملا تیر شہزادہ علی گئے سات مرتبہ آگے گئے اور سات مرتبہ پیچھے میرے مولا حسین علیہ السلام عجب منظر ہے کہ سات مرتبہ آگے جاتے ہیں سات مرتبہ پیچھے آتے ہیں اب سوچتے ہیں میں بچوں کو شہزادیوں کو رباب کو کیا دکھاؤں گا جس بچے کو پانی لینے کے لیے گیا ان کو تیر مارا گیا اللہ اکبر عجب منظر تھا وہ حسین کا جگر تھا جس نے برداش کیا اب بیٹے کو لے کے جاتے ہیں خیمے گاہ کے بعد تدوین ہوتی ہے قتل یہاں پہ ہوتا ہے تدوین خیموں کے پیچھے اور اس کے بعد مولا علی اسگر کی جو قبر ہے مولا حسین کے سینے پر منظر تو دیکھیں خیمے گاہ سے نکلے قتل یہاں ہوئے تدوین کہاں پر ہوئے خیمے گاہ پہ خیموں پہ مولا حسین نے ان کی تدوین کر دی جب شام گریبا ہوئی ایک سر کم پڑا تو نیزے مارا اور جناب علی اسگر کا سر کٹا گیا اور نیزے پہ بلند کر کے لے گئے اللہ اکبر یہ منظر تھا کربلا کی سرزمین کا اب ایسا منظر میرے مولا حسین نے دیکھا اے اور اس کے بعد جو منظر آیا ہے شہزادہ علی اکبر کا پرساد دیں اس جولے کو میں دعا مانگ رہا ہوں جولے کے صدقے میں ہر وہ میری ماں بہن جو پریشان جس کو بیٹے کی اولاد چاہیے ان کی دعا جن کو اولاد نہیں ان کے لئے دعا اللہ پاک ان کی جولی آباد یہ وہ نیا جولہ ہے جو نصب کیا ہے اس سال اور آنخ رونے والی اللہ پاک آپ کا برسہ قبول کریں شہزادہ علی اصغر میں میں چاہتا ہوں مقام شہزادہ علی اصغر آپ مقام علی اکبر کہاں ہیں اگر آپ میں سے کوئی آئے تو کسی سے پوچھیں نہیں میری اس ویڈیو کے بعد یہاں پہ مقام علی اکبر یہ گلی جاتی ہے شہزادہ علی اکبر کے پاس اب یہاں سے گزرتے ہوئے اب اس جگہ پہ میرے مولا شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہوئی اور تدفین ہوئی خیموں میں خیمیں جل گئے وہاں سے نکالا گیا پھر مولا حسین کے سینے پہ جناب علی اصغر کی قبر خاص کوئی قبر نہیں ہے اپنے بابا کی قبر پہ ہی لیٹا دیا ہائے میرے مولا سجاد آئے میرے مولا سجاد لاشا علی اصغر کو کیسے اٹھایا جناب علی اصغر کے لاشے کو کیسے اٹھایا ایک تیرہ محرم کو مولا سجاد آئے ہیں یہاں پر اور تتفین کی ہے بنو اصد کے ساتھ اللہ اکبر کشی روایات میں ملتا ہے بنو اصد اور کشی روایات میں ملتا ہے کہ مولا سجاد نے خود تتفین کی اور یہاں سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں شہزاد علی اکبر ہم شکل پیمبر اللہ اکبر ایک شخص آتا ہے میرے مولا حسین اور کہتا ہے نوجوان یہ ابن رسول اللہ میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا ہے اصحاب کہتے ہیں تمہاری اتنی عمر ہی نہیں کہ تم رسول اللہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو